نمشکار دوستو میرے نام ہے راج کے ورمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس کرنا تو بلکل نہ بھولیں چلیے اب آپ کے لیے لے کر آئے ہم ایک بڑی خبر ہریانہ میں ویدان سبح چناؤ چل رہے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ایلوش یادو اور والی ووڈ سنگر فاجل پوریا سے جڑی ہوئی ایک خبر سامنے آئی ہے یہ خبر دونوں کی پریشانی بڑھا دینے والی ہے اور اس خبر کے بعد دونوں ہی کے فینس کے لیے نراشہ کی بات بھی ہو سکتی ہے خاص طور سے ایلوش کے جو فین لگاتار ان کے لیے پچھلے کافی سمیسے دعائیں یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک کسی نہ کسی جن مشکلوں میں فنس رہے ہیں یا انہیں فنسایا جا رہا ہے اس سے وہ باہر آ سکے اور کچھ سمیسے کچھ اس طرح کی خبر بھی ایلوش یادو سے جڑی ہوئی سامنے نہیں آ رہی تھی تو ایسے میں مانا یہی جا رہا تھا کہ جو پیچھے کچھ چیزیں خراب ہوئی تھی اب وہ صدھار کی طرف جا رہی ہے یعنی کی پیچھے ان کے ساتھ جس طرح سے کانونی پیچیدگیاں فسی اور ان کانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے جیل تک میں انہیں رہ کر آنا پڑا تھا اب شاید یہ ساری دکتیں یہ ساری پریشانیاں ان کے سر سے ہٹ چکی ہے لیکن اب ایک اور خبر یہاں سامنے آئی ہے جنسطہ اخوار کے مطابق ایلوش یادو اور فاجل پوریا جو کی سنگر ہے ان دونوں پر ایڈی نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اب یہ جو بڑی کاروائی ہے یہ آگے جا کر بھوشے میں کیا ان دونوں کی گرفتاری سے جوڑ کر اسے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ کئی طرح ہے کہ ایسے سوال ہے جسے تمام ایلوش اور فاجل پوریا کے فینس بھی جاننا چاہیں گے کہ اب ایڈی کی جو یہ کاروائی ہے اس کا اثر اس کا ایمپیکٹ ان کے اوپر کتنا ہونے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب نویڈا پولیس نے ایلوش یادو کے خلاف معاملہ درج کیا تھا ان ڈی پی ایس ایک کے تحت جس میں سترہ مارچ کو ایلوش یادو کی گرفتاری کی اور اس کے بعد انہیں کئی دنوں تک نویڈا کی جیل میں رہ کر آنا پڑا تھا خیر بعد میں کوٹ نے انہیں جمانت دی دی تھی یہ ترک دیتے ہوئے کہ بہت زیادہ کچھ ثبوت نویڈا پولیس کے پاس ہے نہیں اور تب یہ سوال بھی کھڑے ہوئے تھے کہ اگر نویڈا پولیس کے پاس کوئی بہت بڑے ثبوت نہیں ہے تو آخرکار اتنی بڑی کاروائی اچانک سے کیوں کر دی گئی اچھے سے جانچ کیوں نہیں کی گئی پورے معاملے کو ٹھیک طریقے سے کھنگالہ کیوں نہیں گیا کیا جان پوچھ کر الویش آدو کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیا الویش آدو کے خلاف کوئی بہت بڑا شڑینت رچا جا رہا ہے اس طرح کے سوال تب اٹھے تھے اور اس کے بعد پھر ایک نئی انٹری ہوئی تھی ایڈی کی ایڈی نے پی ایم ایل ایڈ کے تحت الویش آدو اور فاجیل پوریا کے اوپر کاروائی شروع کر دی تھی جس کے بعد ان دونوں کو نوٹس دیے گئے تھے اور ابھی حال ہی میں دونوں کو اپنے دفتر میں بلا کر پوچھتاش بھی کی تھی اب اس پوچھتاش کے بعد کی جو اگلی کاروائی ہوئی ہے اس کاروائی پر بھی بات کریں گے لیکن جو یہ پوچھتاش ہوئی اور ایڈی کی جو ابھی تک کی کاروائی تھی اس میں کہیں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی بڑا قدم ایڈی اس پورے معاملے میں اٹھا سکتی ہے کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ ایڈی کو جو بھی سوچنا جو بھی جانکاری دی گئی ہے اس میں بہت زیادہ کچھ دم نہیں ہے اور شاید ایڈی کو بھی اس میں بہت ساری چیزیں یا کوئی فیکٹس یا ثبوت نہیں ملے ہیں لیکن اب جو میڈیا ریپورٹس میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایلوی شادو اور فاجیل پوریا کی سمپتی یعنی کی پروپرٹی کو ایڈی نے اٹیچ کر لیا ہے اور اگر ایڈی نے پروپرٹی کو اٹیچ کیا ہے تو آپ سمجھئے کہ دکتیں پریشانی کہیں نہ کہیں ایلوی شادو اور فاجیل پوریا کے لیے بڑھنے والی ہے اور ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ایلوی شادو اور فاجیل پوریا کو ایڈی گرفتار کر سکتی ہے کیا بھوشے میں کیا کوئی بڑی کاروائی کی طرف ایڈی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہی مانا جا رہا تھا کہ اب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں جو بھی آروپ ان پر لگے تھے ان آروپوں میں دم نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے تمام ان فیکس کو آپ کے سامنے لاکھر رکھا تھا جس میں ایلوی شادو یا پھر فاجیل پوریا پر جو آروپ لگے تھے اور ان آروپوں کے پیچھے کیا کچھ ثبوت تھا یا کوئی نہیں تھا وہ تمام پہلو آپ کے سامنے ہم نے ایک ایک کر رکھے تھے اور کہیں بھی اس میں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا اپراد کیا ہے یا ان کے خلاف جو ماملے یا جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں کوئی بہت بڑے ثبوت ابھی تک سامنے بھی آ پائے ہیں کیونکہ 32 بور گانے جس کا ذکر ہوا تھا جسے ثبوت کے طور پر بھی سامنے رکھا گیا تھا اس میں بھی جن سامپوں کے استعمال کی بات کی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ cruelty یعنی کی اتیچار کیا جا رہا ہے اس گانے میں تو ایسا بہت زیادہ کچھ دکھ نہیں رہا تھا اس میں اس کے بعد یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ انہیں گیر کانونی طریقے سے اس گانے میں فلم آیا گیا تھا اس کو لے کر بھی فاجل پوریا کی طرف سے ایک سفائی سامنے آئی تھی کہ انہوں نے جسے کانٹریکٹ دیا تھا اس نے ابھی تمام طرح کی پرمیشن دکھائی تھی انہیں بلکل بھی اس چیز کا اندیشہ نہیں تھا کہ وائل لائف ایک کے تحت اور کون کونسی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا ہی مانا جا رہا تھا ہے اس کے بعد کی شاید یہ پورا ماملہ ختم ہو گیا ہے اب اس ماملے میں بہت زیادہ کچھ بچا نہیں ہے لیکن اب اگر ایڈی نے اس سب کے آگے بڑھتے ہوئے پی ایم ایل ایکٹ میں ان دونوں کی سمپتی جو کی ہریانہ اور یو پی میں بتائی جا رہی ہے انہیں اٹیچ کیا ہے تو کیا ایڈی کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہے یا ایڈی کو ایسے ثبوت دیے گئے ہیں یا ایڈی کو ایسے کوئی ثبوت ملے ہیں جس میں یہ ثابت ہو کہ ان دونوں نے جو بھی یہ پروپرٹی کمائی ہے یا بنائی ہے وہ گیر کانونی طریقے سے سمپتی ارجیت کر کے یعنی کی پیسہ اکھٹا کر کے بنائی ہے کیونکہ ایڈی تبھی اس میں کاروائی کر سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پی ایم ایل ایکٹ میں کہیں نہ کہیں جنہیں رو پی بنایا جاتا ہے انہیں ہی یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ رو پی رہی ہیں اس سے پہلے اگر بات کریں ارون کی پوری پوری پارٹی پی ایم ایل ایکٹ کے تہتی ایڈی کے چکر میں فسی ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن ایک ریفرنس کے لیے ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں اور اب اس میں ایڈی نے جو ایک بڑی کاروائی کی ہے کہ دونوں کی سمپتی کو اٹیج کر دی اب سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کیا دونوں نے سچ میں کوئی غلط طریقے سے پروپرٹی کمائی تھی اور کیا یہ پروپرٹی اتنی بڑی ہے جس میں ایڈی کی ایڈی کی ضرورت تھی اس سے پہلے بھی ہم نے تمام سوال اٹھائے تھے اور ایک بار پھر ان سوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہیں اور سمجھنا یہی چاہ رہے ہیں کہ آخر کار اس پورے معاملے میں ایسا تھا کیا ایسا کیا چھپا تھا کہ رکھ رکھ کر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیچ میں سے باہر نکل آتا ہے جو پھر یہ دیکھتا ہے کہ الوی شادہ اور فاجلپوریا کی لائف جو تھوڑا سا دکھتے اڈچنے اور پریشانیوں کے بعد ٹریک پہ آنے لگی ہے وہ پھر سے ٹریک سے نیچے اتر جاتی ہے یا پھر کیا جانبوجھ کر اسے نیچے اتارنے کی کوشش میں کوئی لگا ہوا ہے کیا الوی شادہ کے خلاف کیا فاجلپوریا کے خلاف کوئی بڑا شڑینتر رچا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکال